اسلام علیکم دوستوں آج ایک نئے ویڈیو ساتھ حاضر ہوں دوستوں آپ لوگ یہ تو جانتے ہوں گے ہر انسان ٹرانسپوریشن کے لئے گرننگ کو یوز کرتا ہے اور بائی ائر ٹرانسپوریشن کے لئے ایروپلینز کا یوز کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ائر کارز اور ٹیکسیز دیکھیں ہوں گی اس ویڈیو میں ہم ائرز کارز کے بارے میں بات کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر ٹین انڈسٹری میں سب سے بڑا منصوبہ ہے کمپنی نے دوزہ تئیس ویڈیو آئل کا ٹیکسی منصوبہ اوبر کا عدد اس سال بنایا ہے کہ اس کی خدمت تجارتی طور پر دستاق ہوگی لیکن ہم پائلٹ پروگرام کے ذریعے پہلے اوبر ائر کی پہلی ٹیکسیاں دیکھ سکتے ہیں ایکسکیوٹیو نے سب سے پہلے اپنی توجہ دوزہ سولہ میں ہوای سفر کی طرف مبزول کی تھی اور انہوں نے دوزہ دس کی دہائی کے دوسرے نصف حصے کے دوران اس پروگرام کو ٹیس کیا تھا اوبر نے اوبینت کی ہے کہ وہ دوزہ بیس کے آخر تک گلاس لاز انجلیس اور دوبائی جیسے شہروں میں اپنی ٹیکنالوجی کی جان شروع کر دے گی مستقبل کے چھوٹے فیمانے پر نیچے والے ٹربو ٹراپ میں تیاروں کی طرح نظر آنے والے پروٹو ٹائپ کو بڑے فرق کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کی قدمت کرنے والے شہروں میں بکھرے ہوئے سکائی پولٹوں کی طرح انہیں حیران گوان کی ضرورت نہیں ہوگی ہر تیارہ 150 ایم پی ایچ تک پہنچنے کی صلحہ ہی ترکتا ہوگا اور اس میں ایک پائلٹ اور چار مسافر سوار ہونے پر گیر ریازیور پاور پر ساٹھ میل کا فصل ہوگا پروٹو ٹائپ الیکٹک ہوگے اور وہ خود اٹھ جائیں گی اگرچہ پائلٹ انگامی صورتحال میں دوبارہ کنٹرول سنبھال سکے گا نمبر نائن ایرو موبائلز پروٹو ٹائپ سلو واقعوں میں مقیم ایر موبائل ایک امیار فلائنگ کار جاری کرنے کے لئے پر ازم ہے جس کو سوپر پاور کے ساتھ ایک سوپر کار کہا جاتا ہے دوستو یہ اس کی چوتھی پروٹو ٹائپ پر ہے لہٰذا آپ جانتے ہوں کہ یہ مزاق نہیں کر رہا ہے کمپنی کو کار کو اگنی شکل میں دکھانے کے لئے کنسپٹ کافی موجود ہے یہ کام میں ایک کابلی سکر ہائیبرڈ مرڈل میں سے ایک ہے اور ہم پیٹول برک کی طاقت کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں دوستو سچے وی ٹی اور ایل ایس کے برقس ہائیبرڈ اڑنے والی کاریں تیارے کی طرح وان وے سے اتارنے کے لئے تیار کی گئی ہیں لیکن اس میں سرک پر گاڑی چلانے کے لئے کار جیسی میں موبول کرنے کے لئے اس طرحیت بھی ہے اس سسٹم میں ایک انتہائی موسیل ڈرائیور ٹرین کے ساتھ بھی چھڑنے والے پہ یہ اوٹ پاروں کی بھی ضرورت ہے نمبر ایٹ ائر بس وہانا پروجیکٹ وہانا ائر بس سے ایک ایسا برقی وی ٹی اور ایل تیارہ تیار کرنے کے کوشش میں ہے دوستو جو مکمل طور پر خود سے چلانے والا ہو خود پائلٹنگ مرڈل کے بہت سارے فوائد ہیں جب پائلٹوں پر حدمت حاصل کرنے اور تطبیعت دینے کی بات آتی ہے جو عام طور پر ٹیکسی ڈرائیور سے زیادہ تنخواہ کی توقع کرتے ہیں تو یہ اخرجات کو بچا سکتا ہے اور سارف مئر انجنروں کے پاس پہلے سے بڑے تیاروں کے لیے آٹو پائلٹ سسٹر بنانے کا کافی تجربہ ہے جو انگویٹی پوائلس پر لگائے جا سکتا ہے نمبر سیون کیٹی ہاگ فلائنگ پروٹوٹائیپ ہم کیٹی ہاگ کے فلائنگ پروٹوٹائیپ کیٹی ہاگ کے فلائنگ پروٹوٹائیپ استعمال کرنا اتنا ہی آسان ہے لیکن اس منصوبے کو جون دوزار بیس میں محصول کر دیا گیا ہے کیونکہ کمپنی کو یہ سکھا کہ اس سے بھلائنگ سے کیا دورت ہو سکتی ہے اب کمپنی ہیو سائیڈ نامی ایک بڑے پنکھوالے ہائی جاز پر توجہ مرسکوز کر رہی ہے جس میں ایک سو میل کی دوری اور ایک سو اسی ایم پی ایچ ٹائپ سپیڈ ہے ایچ کرنچ کی مطابق یہ شہروں میں اڑان بڑھ سکے گا لیکن ہمیں اس کو عملی طور پر کب دیکھیں گے اور اس کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے نمبر فائیو وولوکوپٹر ٹو ایکس وولوکوپٹر ٹو ایکس کا ڈیزائن ایمبیشیس ہے اور یہ واقعی میں امدہ نظر آتا ہے جرمنی میں تیار کردہ اس میں اٹھارہ بیٹری سے چلنے والا روٹرز شامل ہے جو ایک ہی جوائس ٹاپ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتے ہیں ہم کہیں گے کہ پوری چیز بہت ہی عملی نہیں ہے لیکن فارم نے ایک مکمل سائز کا ٹیکسٹ مادل بنایا اور انٹیل کے ذریعے تھوڑی کفالت کے بدولت سی آئی ایس دو دار ٹارہ میں اسے پورے محلے میں چلایا نمبر فور میٹ شو اف لائے شو اف لائے ایک مضبوطی بیٹی او ایل ہے جس کا مقصد جاتی اپریٹرز اور سارفین کو ایک پائیدار خود پر قابو پانے والے اوڈان کی تجربی کی تلاش ہیں اور جو بیس ہزار یونٹ ڈالر کی ادائیگی میں برا نہیں مانتے ہیں اسے ورک ہاس نے تیار کیا تھا لیکن کمپنی نے نمبر دودہ انیس میں میٹی ڈالر کے نقصنات کے بعد اپنا ہوای بازی موک کو چار میلین ڈالر میں فروت کر دیا ڈھی ٹیل رجانات سمجھتے ہیں کہ کیسے اور فلائے کی ترقی جا رہی ہے اس میں آٹھ پروپائلز اور پنجتر ایم پی ایچ کی سب سے اوپر کی رفتار ہے جبکہ دوسرے بیٹی والیس کے برقص یہ پیٹول پر کام کرتا ہے اور اگزوت ہو تو بیٹری پر اضافی دس منٹ کی پرواز کا وقت فرائم کرے گا نمبر دو اوپنر بلیک فلائے دوستو کینڈا کے فرم اوپنر کی طرح سے آتے ہوئے بلیک فلائے ایک انتہائی مقصود بیٹی اوائل کے ہیں جو ذاتی فلائنگ کو خودکار محسوسیات سے مالعمال کرتی ہے مشمول آٹو لینڈنگ اور خودکار وفسی کی گار کے فعال سمیت اس طرح بضافتہ لائسننگ کی ضرورت کے بغیر پرواز کو قابل بناتا ہے آپ نے محسوس کیے ہوگا بیزائن کے باوجود بلیک لائے ایک واقفہ دیکھا کے ذریعے پرواز کرتی ہے آٹھ ڈراؤنماں گماؤدوں حصوں میں کھڑے ہیں تاہم اتانے کا عمل قدر زیادہ انوکھا ہے کیونکہ وی ٹی او ایل کو آگے بڑھانا پڑتا ہے تاکہ اوپر کی طرف چلنے کے لیے لفظی طور پر زور پکڑ لیا جائے نرکوں سے بہتر میل بھی گھنٹہ کی لمبائی تک لمبائی تہہ ہوتی ہے حالانا کے ذوابت ان فرد کو کافی حد تک محدود کرتے ہیں جو اپنی فضائی گاڑیاں مڑانا چاہتے ہیں نمبر وان جوبے ایوییشن ائر ٹیکسی ذاتی طور پر ذاتی تیارے میں سال گزننے کے بعد جوبے ایوییشن کو حال ہی میں ٹیوٹا اور انڈل کی فسان سے بڑے پیمانے پر نقد ملی تھی جو الیکٹر ائر ٹیکسی بنانے کے لیے سو میلین فرائم کرتا ہے یہ مادل دیچار سپیک کیونکہ یہ بہت سارے منصوبوں سے بڑا ہے اور جب سے وی ٹی او ایل کہا جاتا ہے تو یہ نمونہ ایک سے زیادہ روایتی تیارے پر منبید دکھائی دیتا ہے جس میں متعدد پروپائلز ہیں جس کے بہرے میں بہت سارے مسؤال اٹھتے ہیں یہ عملی طور پر کیسے کام کرے گا دوستوں یہ تھی ایئرز کارز اور ٹیکسی جو ہمارے آسانی کے لیے بنائی گئی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ